اسلام علیکم آج میں آپ کو شب مراج کا مکمل واقعہ سنانے لگا ہوں تو آئیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں مراج کے لفظی معنی بلندی کے ہیں واقعہ مراج کی حقیقت کا یقینی ثبوت خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ رب العزت نے پلک جپکتے میں اپنے بندے کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی اور خود انہیں اپنی زیارتیں مشرف کروایا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں اور پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی پل میں اپنے بندے کو مسجد الحرم سے مسجد اقصہ تک لے گئے مراج کا واقعہ 27 رجب کی رات کو پیش آیا اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج کی اگلی صبح صحابہ اکرام سے اس واقعے کا ذکر فرمایا تو کفار نے آپ کی بات کو یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے آپ نے انہیں اپنی بات کی تصدیق پہ مسجد الحرم سے مسجد اقصہ تک کا سفر کا حال بیان فرمایا اور راستے میں مسافروں کے حالات سے آگاہ کیا اس پر جب کفار نے آپ کی بتائی ہوئی بات کی تحقیق کی تو سب کچھ ایسے ہی پایا واقعہ مراج کو سن کر کفار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں جہا کر وہ سب کچھ بتایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بلا شباہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو ایسا ہی ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراج کے واقعے کی تصدیق کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کے لگب سے نوازا واقعہ مراج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے براک پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے اور براک کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں براک کی نگاہ پڑتی اس لمحے اس کا قدم اسی جگہ ہوتا یعنی جب اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور اڑنا شروع کر دیا اس کا پہلا قدم آسمان پر پڑا سفر کے بیان آپ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے سفر میرے ہمراہ تھے بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے تک راستے میں کئی مقامات پر اتنے واقعات رونما ہوئے سب سے پہلے ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آسمان سے زمین پر اترنے کو کہا میں نے دیکھا وہاں کسرت سے خجوروں کے درخت تھے پھر فرمایا اے حبیبِ خدا یہاں اس زمین پر دو رکت نماز ادا کیجئے لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا میں نے نماز ادا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محبوبِ خدا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس مقام پر نماز ادا کی ہے میں نے فرمایا نہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے رسولِ خدا یہ یسرب کا علاقہ ہے جو بعد میں مدینہ کہلائے گا اور یہ وہ مقام ہے جہاں آپ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ آپ کو ستائیں گے آپ حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائیں گے اس لئے میں نے آپ کو سب سے پہلے اس زمین کا تعرف کروایا پھر وہاں سے ہم روانہ ہو گئے چند پل گزرے تھے کہ مجھے ایک اور سا زمین پر اتارا اور پھر فرمایا محبوبِ خدا یہاں بھی دو رکت نماز ادا کیجئے میں نے وہاں بھی دو رکت نماز ادا کی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور یہ وادی سینہ ہے یہ شجرِ موسیٰ ہے یہیں وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور یہیں انہیں نبوت عطا کی گئی پھر اس کے بعد آگے چلے مدین کے علاقے میں اترے اور فرمایا یہاں بھی دو رکت نماز ادا کیجئے میں نے دو رکت نماز ادا کر لی اور فرمایا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے جہاں آپ نے دو رکت نماز ادا کی پھر ہم آگے چلے وہاں ایک اور مقام پر اترے اور فرمایا یہاں بھی دو رکت نماز ادا کریے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی یہ بہت مبارک مقام ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت ہونا خود میں ایک بہت بڑا موجزہ ہے راستے میں اجائبات جاری تھی اور ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں کنارے پر کھڑی ایک بڑھیا نے آواز دی حضرت عبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کچھ جواب مت دیجئے اور آگے بڑھئے اور دور چلے تو ایک بڑھے نے مجھے آواز دی دوستوں یہ اس ویڈیو کا پارٹ ون تھا اگر آپ پارٹ 2 چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے اس پر کلک کریں تھینک یو اللہ حافظ